مغربی ہواوں کا سلسلہ بلوشستان میں داخل پاک اران، نورپاک، افغان سردی لاکھوں میں مصردہر بارش تفتان، نوکنڈی، دالبندید، بیتوفانی بارش بلوشستان کی ندی نالوں میں توقیانی کا خطرہ محکمہ موسفیان کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جمعیرات تک ملک بالائی لاکھوں تک پھیل جائے گا آج رات سے جمعیر تک کراچی سمیس سندھ کی مقتبی لاکھوں میں بارش ہو سکتی ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی آج رات سے اکیس سپریل تک بارش کی پیش گئی دوبئی شارجہ ابودبی سمیت متحدہ عرب امراض کی ریاستوں میں تفانی بارشے پچھتر سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا دوبئی میں دو سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی سڑکے ڈوب گئیں دوبئی کی سب سے اہم شہرہ شیخ زائد کے بطاعتے دس سے بند کرنے پڑ گئے شیخ زائد روڈ پر چند گلو بیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ سے سامنے پانی جمع ہونے لگا شدید بارش نے پچیس منٹ تک دوبئی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند رکھا آنے جانے والی کئی پروازیں منسوخ ہو گئیں مارکٹس، چاپنگ مالز، میٹرو سٹیشن میں بارش کا پانی آ گیا شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں بدل گئیں اجمان نورا لین میں بھی توفانی بارشوں نے نظام زندگی محتل کر دیا بارشوں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکان میک میں موسمیان نے ریڈلر جاری کر دیا حوام کو محتاط رہنے کی ہدایت امرات میں آج بھی تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور دفاتر کو ورک فرم ہوم کی ہدایت امراتی شہروں کے درمیان چلنے والی بس سروس محتل دوبائی کرائیسز اور امرجنسی منیجمنٹ ٹیم کا رات کو اجلاس ٹریفک کی روانی اور روانی کی نکاسی سمیت معاملات جلد بحال کرنے پر غور وزیراعظم کی جانب سے سعودی وفد کے احساس میں شائعہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ سعودی والی احد کی طرف سے پاکستان میں وفد بھیجنے پر مشکور ہیں یہ دورہ دو طرف تعلقات کو بڑھانے میں اہم کرداردہ کرے گا پورا پاکستان سعودی والی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتصر ہے سعودی وزیر خانچہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کہا ہے کہ دورہ پاکستان سے دونوں ممالک درمیان شراکتداری کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے عشائیہ میں وفاقی وزراء ارکان پارلیمنٹ آرمی چیف جنرل سید آسو مونیر سمیت آلہ عسکری اور سیول حکام کی بھی شرکت آرمی چیف جنرل سید آسو مونیر نے کہا ہے آرمی چیف جنرل آسو مونیر سے سعودی وفد کی وزیر خانچہ فیصل من فرحان کی سرمراہی میں ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی مفادات اور پالشیوں پر تبادلہ خیال سعودی وزیر خانچہ کا دو طرفہ تعلقات کو مسلسل تقویت دینے کے لیے متعدد جہتوں کی تلاش پر سو آرمی چیف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات پر گفتگو کی کہا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئی اے ایرپورٹس اور اسلامباد کے دو فائیف سٹار ہورٹ لوگی نشکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیش کرتے ہیں سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں وفد کی ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی سے ملاقات وزیر خارجہ ایسا اکڈار نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بننا چاہتا ہے شہزادہ فیصل نے کہا کہ نئی اپروش پسند آئی اعتماد بلا سرمایہ کاری پر اہم کامیابی جلد ملے گی وزیر خارجہ محمد آرنگ جیب کی واشنگنڈن میں ورل بینک کے صدر آجے بنگا سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا دس سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق عالمی بینک کی صدر کی معیوشت کے استحقام اور ٹیکس بڑھانے کی پروگراموں کی حمایت وزیر خارجہ کی ایشائی طرح کیاتی بینک کے صدر سے ملاقات ریائیتی فائننسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ برکوز رکھنے کی ضرورت پرزو سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات دو طرفت تعاون اور شراکت داری کو پڑھانے پر اتفاق وزیر خزانہ نے جی ٹونڈی فور اجلاس میں شکت کی انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن کی علاقہ نائب صدر سے بھی ملے ایران نے اسرائیل کی بحری جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کو باپسی کی اجازت دے دی صفاتی ذرائع کے مطابق ایران نے مطلع کیا ہے کہ پاکستانی عاملہ وطن باپس جانے کیلئے آساتھ ہے جہاز کے کپتان کا اختیار ہے کہ وہ جب بھی اپنے عملے کو اجازت دے وہ جہاز سے اتر جائے ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے دونوں پاکستانیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی تھی اسرائیل نے ایران کے فائر کیے گئے موبیدہ بلیسٹک میزائل کا حصہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا اسرائیلی فوج کے دعویٰ ہے کہ ایران نے کروز میزائل اور راکٹوں اور ڈرونز کے ساتھ ایک سو دس بلیسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کیے کہا کہ ایرانی حملے کا جواب اپنے منتخب کردہ طریقہ کار اور وقت کی بطابق دیں گے ایران کو ایسا بازے پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ایران دوبارہ ایسا نہ کریں ترک شدر اور دوان نے کہا ہے کہ مشرق وستہ کشیدگی میں حال یا اضافہ کی ذمہ دار اسرائیلی وزیر آزم ہیں مغربی موالک کا اسرائیلی حملے کو بھول کر صرف ایرانی حملے کے مضمت کرنا قابل مضمت ہے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے اسرائیل نے عالمی قانون اور ویانہ کنمنشن کی خدا فرزی کی ہے اسرائیل کی جارہیت پر خاموش رہنے والے ایرانی حملے کے مضمت میں آ کے آگئے ہیں اسرائیلی فوج کا غزہ شہر میں پولس کی گاڑی پر حملہ غزہ پولس کے ساتھ اہلکاروں سبیت نو فلسطینی شہید جبالیا نصیر ٹیمپو اور رفا پر بھی بمباری مزید 56 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر دس منٹ میں ایک بچہ جانبھا کے زخمی ہو رہا ہے غزہ کے بچوں کو بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے اسرائیلی فوج کے جانے کے بعد خان یونیس کے سکولوں سے پھٹ نہ سکنے والے کئی بم گولہ بارود برامت شمالی اسرائیل میں حزباللہ کے ڈرون حملے تین اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج نے جروبی لبنان کے قصبے انبال پر ڈرون حملے میں حزباللہ کے مقامی کمانڈر کو شہید کر دیا کرتارپور میں بیسا کی میلے کی تین روزہ تقریبات کا آغاز آج چھے ہوگا پاکستان آئے دوہزار آٹھ سو تین تالیس بھار تیسی کی آفتری آج کرتارپور دربار مہنچیں گے ٹی ٹوئنٹی سیریز سے پہلے پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کی راولمنڈی اسٹریڈیوم میں پریکٹس کیوی کھلاری مارک چیپ مین نے پاکستانی ٹیم کو مضبوط اور خطرناک قرار دے دیا اچھے مقابلے کی امید ظاہر کر دی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ عزر محمود نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس باستلاحیت بیٹرز اور بولرز ہیں محمد عامر اور عماد وسیم کے آنے سے ٹیم مضبوط ہوئی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیموں کی نیشنل بینک سٹریڈیوم کراچی میں پریکٹس پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی درمیان ونڈے سیریز کا آغاز اٹھارہ پریل سے ہوگا میچنز جیو سوپر سے براہ راست میں شکی جائیں گے معروف قوال عزیز میاں کی بیاسی بھی سالگیرہ نہیں بھولے ان کے پرستار ان کے قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجہ تاری کر دیتی ہیں جین راہب بننے کے لیے بھارتی دیاست گجرات کے معروف تاجر بھاویش بھنداری اور اہلیہ نے تقریباً سات عرب روپے کی پوری جائداد اتیا کر دی جوڑے نے چار کلومیٹر کا سفر کیا اور اس دوران موبائل فون سے لے کر ائر کنڈیشنرز تک مادی زندگی کی ہر چیز لوگوں کو اتیا کر دی راہب بننے کے لیے مادی زندگی ترک کرنا ہوتی ہے برطانیہ کے پرسرار امیر ترین آدمی کی دولت شودہ عرب پاؤنڈ چھپن سال کے مائیکل پلائٹ اتنی ساتھا زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی کمپنی کا عملہ تک انہیں جانتا رہیں انہیں تصویریں بنوانا بھی پسند نہیں ہیں اور سیونسکا انٹرٹینمنٹ کی نئی پیشکش ڈراما سیریل بے حد دیکھئے سترہ پیل سے ہر بود اور جمعے رات کے رات آٹھ بجے صرف جیو ٹی وی پر